دنیا کے تمام حصے دروہوں میں بکھرے دکھ رہے ہیں شکتی کا سنتولن بگڑ رہا ہے چاہے بات روس امریکہ کی اداوت ہو ایران ازرائیل کی ہو ازرائیل فلسطین کی ہو نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی ہو چین کے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ گتیرود، متبھید اور ویباد کی بات ہو خطرے میں انسانیت ہی ہے ایسے میں دکشن کوریا کا نیا مسائل ٹیسٹ دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے دراصل ساؤتھ کوریا دنیا کا پہلا نون نیوکلئر سٹیٹ ہے جس نے سبمرین سے لانچ ہونے والی بیلیسٹک مسائل بنائی ہے اور اس کا سفل ٹیسٹ بھی کیا ہے بھلے ہی اس ٹیسٹ سے نورتھ کوریا ٹینشن میں ہے لیکن سکون باقی دنیا کا بھی چھن گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ ساؤتھ کوریا کو اتنی طاقت حاصل کرنے کی چھوٹ کیوں دے رہا ہے آخر امریکہ نے دکشن کوریا کو یہ ٹیسٹ کرنے کی چھوٹ دے کیوں دی جبکہ اس سے کوریا پرائیدویپ میں کوہرام مچ سکتا ہے اس سوال کا سیدھا سا جواب ہے چین کے ساتھ امریکہ کی اداوت جہاں امریکہ نہ صرف اتر کوریا بلکہ چین سے ہونے والے سمبھاوت یدھ کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے اور دکشن کوریا میں اپنے بیس کو مضبوط کرنے کے لیے مونجے ان کے ساتھ ہاتھ مضبوط کر رہا ہے دراصل اتر کوریا کے پرمانو میسائل کارکرم کو امریکہ جاپان اور دکشن کوریا کی سرکاریں اپنی راستریس رکشہ کے لیے خطرہ مانتی آئی ہیں اور اس خطرے سے نپٹنے کے لیے نورتھ کوریا کو پرمانو ہتھیاروں سے مکت کرنے کا پریاس کرتی رہی ہیں لیکن سنکی تانشاہ کیم جونگ ان کے ہاتھوں کا کٹ پتلی بنا نورتھ کوریا ہمیشہ سے بگڑیل بنا رہا جب جہاں میسائل فائر کر کے دنیا کو دھمکانے کی اٹھہاس لگاتا دکھا نورتھ کوریا کے میسائل کارکرم کو روکنے کے لیے امریکہ کے پور وراثر پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا سنگاپور میں دونوں نے تاؤں کی ملاقات بھی ہوئی تھی جس سے کچھ سمیتک دونوں ملکوں میں ٹینشن کم تھی لیکن بائیڈن کی نیتیاں الگ ہیں ایک ساتھ نورتھ کوریا اور چین دونوں کو گھیرنے میں لگے ہیں دکشن کوریا کا SLBM کا ٹیسٹ فائر کرنا بھی اسی رن نیتی کا حصہ ہی بتایا جا رہا ہے ان سب خلاصوں کے بعد اب سوچ رہے ہوں گے کہ آخر امریکہ نے دکشن کوریا کو میسائل کارکرم کے لیے چھوٹ کیوں دی جبکہ بائیڈن سے پہلے کی سرکاریں ساؤتھ کوریا پر پرتبند لگاتی رہی ہیں اور امریکہ کے لیے کوریا پرائیڈوی آخر اتنا اہم کیوں ہے تو دوستوں بینا کوئی دیر کیے ان سوالوں کا جواب ہم آپ کو دیئے دیتے ہیں اتر کوریا کے پاس وہ مسائلیں ہیں جو امریکہ کے اہم سیننے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں پانچ ہزار سات سو سولہ کلومیٹر دور الاسکا سے لے کر پریشانت مہا ساغر میں امریکہ کے دو سب سے بڑے سیننے اڈے ہیں جن کا نام ہے گوام اور ہوای امریکہ کے بہت اہم ان دونوں ملٹری بیس کو بھی کم جونگ اون اپنی مسائل سے نشانے پر لے سکتا ہے جب چاہے کم جونگ اون یہاں پر صرف بٹن بھر دبا کر تباہی لا سکتا ہے اسی خطرے سے نپٹنے کے لیے امریکہ جاپان اور دکشن کوریا میں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اگر یہ دونوں متر ملک مضبوط ہوں گے تو اس کا فائدہ امریکہ کو ہوگا جو اتر کوریا اور چین کے خطرے کو یہیں روک سکنے کی طاقت حاصل کر پائے گا موجودہ وقت میں اتر کوریا کے آس پاس امریکہ فوج کی جو تیناتی ہے اس میں دکشن کوریا میں اٹھائیس ہزار پانچ سو جوان اور جاپان میں سیتالیس ہزار پچاس جوان تینات ہیں اس کے علاوہ پیسیفک میں گوام ائر بیس پر پانچ ہزار چھسو پچاس امریکی سینک تینات ہیں جو کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے سین نے ساجو سامان کے ساتھ الرٹ پر رہتے ہیں ظاہر ہے امریکہ نے وہ رنیتی وکست کی ہے جس سے منٹوں میں اتر کوریا کو گھٹنے پر لائے جا سکے کم کو سنبھلنے کی محلت بھی امریکہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ اگر کم کے خلاف امریکہ سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے مثلا کوئی مسائل دا کی جاتی ہے تو کم کو اس سے بچنے کے لیے کم سے کم پندرہ منٹ کا وقت مل ہی جائے گا لیکن اگر نورتھ کوریا پر یہی حملہ ساؤتھ کوریا سے ہوتا ہے تو اسے سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملے گا اور امریکہ چاہتا بھی یہی ہے امریکہ کی اس کارروائی میں پیچ میں آ سکتا ہے چین کیونکہ چین اور نورتھ کوریا ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں یا یوں کہیں کہ نورتھ کوریا چین کا پچھ لگو ملک ہے لہٰذا چین سے نپٹنے کے لیے امریکہ جاپان اور دکشن کوریا اپس میں ایک ایسی ویوستہ بنانے کی کوشش میں ہیں جس سے کورین پرائی دویپ میں کسی بھی چنوٹی سے نپٹا جا سکے وہ بھی بینہ وقت گوائے حالانکہ امریکہ کی اس کوشش میں سب سے بڑا خطرہ اتر کوریا کا ارزتھر تانشاہ شاشک کم جونگ انہی ہے جو اپنے پڑوسیوں کو بھی یدھ کے لیے اکساتا رہتا ہے کم اپنے خطرناک مسائلوں سے دنیا کو ڈراتا رہتا ہے کم جونگ انہی پہلے ہی یہ بتایا تھا کہ اتر کوریا نے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے ایک انٹر کانٹینینٹل مسائل کا بھی سفل پرکشن کر لیا ہے کم نے چھوٹے اور مارک پرمانو ہتھیار وکسط کرنے کی یوجنہ کی بھی گھوشنہ کی تھی اس یوجنہ کے تحت پنڈوب بھی اور زمین سے داگی جا سکنے والی آئی سی بی ایمز شامل ہیں اس کے علاوہ زمین کے بھیتر سے لانچ کیے جا سکنے والے چھوٹے پرمانو ہتھیار آواز سے بھی تیز گتی سے اڑان بھرنے والے ہتھیار پرمانو شکتی سے چلنے والی پنڈوبیوں پنڈوبیوں سے داگی جا سکنے والی بیلسٹک مسائلیں سین نے جاسوسی سیٹلائٹ اور اچھ ستر کے نگرانی والے ڈرون ویکسط کرنے کی یوجنہ کا بھی اعلان کیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے نورتھ کوریا پر کئی طرح کے پرتبند لگا دیئے جس کی وجہ سے نورتھ کوریا کی آرثک ستی لگاتار گرتی گئی اور حالات یہ ہو گئے کہ تانہ شاہ کم جونگ ان کا دیش دانے دانے کو مہتاج ہو گیا لیکن کم کا مسائل پرم ختم نہیں ہوا کم جونگ ان کا ہتھیاروں سے پرم جگ ظاہر ہے لیکن ہتھیاروں کے اس پرم سے نورتھ کوریا کو کوئی وطیع وکاس نہیں ہوا جس کی ایک بڑی وجہ ہے امریکہ کے لگائے گئے پرتبند امریکی پرتبند کے مطابق نورتھ کوریا ہتھیاروں کو بیچ نہیں سکتا ہتھیاروں کے ہستان انترن پر پوری طرح پرتبند ہے پھر بھی اتر کوریا چوری چھپے پاکستان سیریا اور ایران کی مدد کرتا رہتا ہے آتنک کی بیل کو سینچتا رہتا ہے ملٹینسی کے درخت کی بھی رکھوالی کرتا رہتا ہے جس طرح کا محول موجودہ وقت میں کوریای پرائیڈویپ میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے جانکار مانتے ہیں کہ دکشن کوریا کے مسائل کارکرم کو چھوٹ دینے کا مطلب اتر کوریا کے سن کی شاسک کم جنگ ان کو بھڑکانا ہے جو اپنے پرمانوں اور مسائل کارکرم کو آگے بھی جاری رکھے گا یہاں شانتی ویوستہ قائم کرنے کے لیے ہتھیاروں کے ریس کو رکنا ضروری ہے نہ کی اسے بڑھاوا دینا اور اگر امریکہ نے اس حقیقت کو جلد نہیں سمجھا تو بائیڈن کی نادانیوں کے قیمت پورا کوریای پرائیڈویپ بھگتنے کے لیے ابھی شپت ہوگا